بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ایک اور انفیکشن اس کے پر بات کریں گے ٹائفائیڈ ٹائفائیڈ جو ہے یہ اس کو بخار بھی کہا جاتا ہے ٹائفائیڈ بخار یہ انتڑی کا بخار بھی کہلاتا ہے ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے ٹائفائیڈ جو ہے یہ جن بیکٹیریہ سے ہوتا ہے اس میں سالمونیلا ٹائفی اور پیرا ٹائفی اس میں شامل ہیں اور یہ بہت ہی کامن ہے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں دراصل جو ٹائفائیڈ کا جراسیم ہے یہ گندگی سے اور اس طرح کی جگہوں سے پھیلتا ہے جہاں پہ صفائی ستھائی نہ ہو اور گندگی کے ساتھ جو چیزیں ہیں مکھیاں جو ہیں وہ گندگی سے ان جراسیم کو اٹھا کے ہمارے کھانے والی چیزوں میں لے آتی ہیں تو وہاں سے پھر یہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے کھانے کے ساتھ اور ہمیں ٹائفائیڈ کی انفیکشن ہو جاتی ہے باہر ریڈیوں سے یا جہاں پہ صفائی ستھائی کا انتظام پروپر نہ ہو یا ریسٹورنٹ جہاں پہ ان کا سلاد پرانا کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے اکثر وہاں پہ یہ بیکٹیریا بہت پائے جاتا ہے عام طور پر اور اس دیکھے سے ہماری جو نالیاں سیوریج ان کا اپن نظام ہے جیسے جہاں پہ تو وہاں بھی یہ جراسیم بہت کامن پائے جاتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ انفیکٹ کرتا ہے یہ چیونکہ انتڑی کا بخار ہے لہٰذا اگر اس کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ انتڑی کے اندر پرفوریشن یعنی سراخ کرنے کا باعث بھی بنتا ہے وہاں پہ السر ہوگا اور کرتے کرتے وہ السر جو ہے وہ پرفوریٹ کر جائے گا یعنی وہ سراخ ہو جائے گا اور پھر وہ ایک سیریس ایمرجنسی سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے جس میں کہ پورا پیٹ کا ایک آپریشن لپراؤٹمی کی جاتی ہے اور سارا پھر اس کے بعد یہ علاج آگے چلتا ہے تو ہم کیسے ٹائفائٹ سے بچ سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جیسے میں نے بھی بتایا کھانے پینے میں صفائی ستھائی کا خیال چھوٹے بچوں سے ہی ان کو ٹریننگ دینی شروع کریں اور بڑے پیس پہ عمل کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں حسابن سے ٹائلٹ سے آنے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں سوپ سے اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو ننگا نہیں رکھنا زیادہ دیر پرانی کر کے چیزیں نہیں کھانی اور مکھیاں جو ہیں ہاؤس فلائز ان سے پروٹیکشن کا انتظام بندوبست جالیاں جالیوں کا لگایا جائے سلسلہ اور پھر اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے تو مسترن ڈاکٹر سے اس کو تشخیص کروا کر اس کا پورا کورس کریں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ٹائفیڈ جو ہے وہ کرونک اور وہ کمپلیکٹڈ ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ دو چیار دن دوائی کھاتے ہیں اور پھر انہوں نے بیچ میں یہ علاج چھوڑ دیا کہ ان کو بظاہر لگا کہ بخار تو ٹھیک ہو گیا ہے جبکہ وہ مکمل طور پہ انفیکشن کو رام نہیں آیا ہوتا اور وہ کچھ ویکس کے بعد دوبارہ پھر انہیں سمٹموں پہلے سے بھی زیادہ شدید بخار کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں سو اس کو سیریس لی وینا چاہیے اور یہ ہمارے ہاں اس کا گرمیوں میں تو خاص طور پہ بڑا لمبا سیزن چلتا ہے ٹائفیڈ کے کیسز بہت زیادہ آتے رہتے ہیں تقریب بنات تصمیلے تک آتے رہتے ہیں تو لہذا اس کو ٹائملی ٹریٹ کر کے اس سے شفاہ حاصل کرنی چاہیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا شکریہ